اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم سوچتے بھی ہیں اور ابھی بھی میرے کچھ پیارے بھائی سوچ رہے ہوں گے چونمیس گھنٹے کیسے عبادت بن سکتا ہے چلو نماز بڑھتے ہیں وہ تو عبادت ہو گئی ہم تو نوکری بھی کرتے ہیں بیزنس بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں تو یہ کیسے بن گئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ نے نماز پڑھی ایک شخص نماز کے بعد جلدی سے جانے لگا تو دوسرے نے دیکھتے ہوئے یہ کہا یا لئیت لو کانا ہادا فی سبیل اللہ کاش اللہ کی راہ میں اگر نکلتا تو کتنا اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کومنٹس اچھے نہیں لگے آپ نے پھر سمجھاتے ہوئے کیا کہا اگر یہ سامو صلات کا پابند اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے لئے حلال لکمہ لینے کے لئے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے وَإِنْ كَانَ أَخَرَ جَهَادَ يَسْعَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ وَهُوَا فِي سَبِيرِ اللَّهِ سامو صلات کا پابند ہے دوڑے والدین گھر میں ہیں اگر ان کے لئے حلال توشہ لینے کے لئے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس سے پتا کیا چلا ہے اگر آپ نماز کے پابند ہیں فرائض کے پابند ہیں توحید والے ہیں تو آپ بزنس کر رہے ہیں انڈسٹریالسٹ ہیں کسی کمپری کو رم کر رہے ہیں کسی شاک پہ بیٹھے ہیں کسی تختے پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں خلال روزی کے لئے تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت بن جائے لیکن آج ہوتا کیا ہے جذبات غالب ہیں دین غالب نہیں ایک شخص کاروبار بھی کرتا ہے تو دوسرے اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہیں یہ تو دنیا دار ہے دنیا دار وہ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا جس کو اللہ یاد نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن ععوب جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی وہ کاروبار نہیں کرتے تھے کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کاروبار نہیں کیا کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار نہیں کرتے تھے جب دلائل کی روشنے میں آپ زندگی کو چلاتے ہیں تو آپ کی عبادت بھی بنتی ہے اور آپ صراط مستقیم پر بھی رہتے ہیں ڈی ٹریک نہیں ہوتے آپ فتوے بازی کی طرف نہیں جاتے آپ ہمیشہ سمجھ کے بولتے ہیں آپ ہمیشہ سوچ کے کام کرتے ہیں کسی کو اچھا یا برا کہتے وقت آپ کے ہاتھ میں میزان اور ترازل ہوتا ہے آپ کبھی زیادتی نہیں کرتے ہیں